اچھے پڑوسی بنو اور انصاف سے کام لینا سیکھو ہر معاملے میں یہ دو اگر خوبیاں ہمیں پیدا ہو جائیں واقعی تو پھر جو چاہے بننا آسان ہے یعنی جو چاہے بننے اس مراد اپنی ہر روحانی تمنا کو پورا کرنا آسان ہے پھر اللہ کا دوست میں کہتے رہا ہوں کہ اللہ کا دوست بننا ہے تو سب کہیں گے ساری علاقے داری رکھے ہوئے کہ ہاں بننا ہے ظاہر ہے اب انہیں تو اس کے علاوہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے تو ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھے پڑوسی بنو اور انصاف سے کام لو اگر تم اللہ کا دوست بننے میں سنجیدہ ہو تو اس یقینی راستے کو استعمال کرو یہ یقینی راستہ ہے وہ مراقبے کرنا ضربیں لگانا یہ سب یقینی راستے نہیں ہیں حتی کہ عالم بننا محدث بننا یہ سب یقینی راستے نہیں ہیں یقینی راستہ یہ ہے یہ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ ہم سب جیسے ایسے لگے گا کہ اللہ سے دوستی کی سند پا کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے گئے اب اس سے بڑا کیا مقصد ہے یہ یقینی راستہ ہے اب جس نے اس پہ عمل نہیں کیا وہ اپنی طلب اس میں صادق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دوست بننے چاہتے ہیں وہ اللہ کا دوست بننے کی جو راستے نکال رکھے ہیں وہ سوائے خود پسندی کے اور کس چیز میں اضافہ کرتے ہیں اے میرا نفلوں کا ٹائم ہے اے تم ادھر سے اٹھو میں اشراق پڑھ رہا ہوں مسجد میں بیٹھے ہیں اشراق کے لیے اس نے پنکھا بن کر دیا اسے ڈانٹا کہ اے معلوم نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ سب مناظر ہم نے زیادہ دیکھیں چھپکے سے بیٹھے بیٹھنے والے مسجد میں اشراق کے لیے ہم نے کم دیکھے ہیں تو کیوں اس طرح کے راستے چنتے ہو جو تم پر اللہ نے اپنے قرب کے لیے لازم نہیں کیے اور اللہ کے قرب کے راستے عرف عام میں مذہبی کم ہیں یہ بات یاد رکھنا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں